بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار آف تونسہ دی ورڈ آف کیچن گرڈن ویجی ٹیبلز ویورز آج کی ویڈیو ہماری قدو کی بیل کے متعلق ہے کہ قدو کی بیل کے پتے کیوں ہمیں کٹنے چاہیے یعنی اس کی پروننگ کیوں ضروری ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں آج کی ویڈیو میں اس کی تمام وجوہات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن پریس کیجئے تاکہ آنے والا ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویورز قدو کی بیل ایک تو یہ ہے قدو کی بیل جب بڑی ہوتی ہے تو وہ سائیڈ سے مزید برانچز جو ہے نکالتی ہے اور وہ پورے سکیئر رکبے کے پر پھیل جاتی ہے اگر آپ نے قدو کی زیادہ پروڈکشن لینی ہے تو قدو کی مین جو سٹیم ہے تو اس کو بیس فٹ تک جانے دیں اس کے بعد اس کی تھوڑا ہی کر لیں اس کا جو گروہ کرنے والا حصہ آگے والا توڑ دیں تو سائیڈیں نکالے گی سائیڈوں کے ساتھ جو ہے وہ پاورفل طریقے سے اس کو سائیڈیں نزدیک ہوتی ہیں مین جڑ کے اور قدو زیادہ سے زیادہ لگیں گے دوسری باز یہ ہے سب سے اہم باز یہ ہے قدو کی بیل پتے بہت زیادہ جب گھنے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کے پتوں کی پروننگ کرنی پڑتی ہے پروننگ کے لئے سب سے پہلے پتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پتوں کی کون سے پتوں کو ہم نے کاٹنا ہے کون سے نہیں کاٹنا جو پتے ییلو گرین ہوتے ہیں یعنی نئے نئے کل رہے ہوتے ہیں ان پتوں کو توڑنا ہے جو بڑے پتوں سے نیچے آ جاتے ہیں جو زمین کے ساتھ ٹاچ ہو رہے ہوتے ہیں یا ایسے پتے جو فوٹو سینٹسز میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہوتے جن کے اوپر اور پتے ہوتے ہیں اور ان کے نیچے جو پتے آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر سورج کی روشنی ڈریکٹ نہیں پہنچتی اور وہ نمی پیدا کرتے ہیں زمین کے اوپر تو نمی پیدا کرنے سے فنگس کا حملہ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لائسز بغیر آ جاتی ہیں یعنی اس کے اوپر بیماری کا اٹیک ہونے کا پھر خدشہ ہوتا ہے بظاہر وہ پتہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن پتے کے نیچے لے حصے کے اوپر بھرپور بیماری آ جاتی ہے تو اس طرح کے پتوں کو ہمیں ضرور کاٹنا چاہیے اگر ہم نہیں کاٹتے تو یہ بیماری آگے منتقل ہوتی جاتی ہے اور آگے جا کر مزید بیل کو نقصان پہنچ جاتی ہے ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ساری بیل کے اوپر ہاوی ہو جاتی ہے اور ہماری فروٹنگ گیر جاتی ہے یا پھر لگتی نہیں ہے یا پھر ہماری بیل جو ہے ڈائی بیک کا شکار ہو جاتی ہے بیماری کی تشکیز کرنے کے لیے ایک بات نوٹ کیا کریں جب آپ کی بیل کے اوپر چمٹیاں اور مکوڑے آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں آپ کے پتوں کے نیچے بیماری آ چکی ہے اور یہ بیماری پتوں کے نیچے آئے گی ہمیشہ تو پتوں کے نیچے آپ جب دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے سے کیڑوں کے انڈے ہوں گے اور ان سے راس نکل رہا ہوگا جو وہ چوس رہوں گے تو وہ راس کھانے کے لیے چمٹیاں اور مکوڑے آتے ہیں چمٹیاں اور مکوڑے بظاہر نظر آتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پتے بھی نکل بیماری ہوتی ہے بظاہر نظر نہیں آتی چاہے اس کے اوپر آپ سپریہ کرتے رہیں صرف آپ نے اس کے نیچے لے حصے کے اوپر سپریہ کرنا ہے اس کے لیے مختلف سپریہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے انٹی لائس شیمپو کا جو ہے دس بیس ایمل آپ شیمپو کا ملا لیں ایک لیٹر پانی کے ساتھ وہ پتوں کے اسپیشلی نیچے لے حصوں کے اوپر سپریہ کریں گے اگلے دن جب آپ دیکھیں گے تو وہ کیرے مکوڑے ختم ہو چکے ہوں گے یا پھر آپ حلدی کو پانی کے ساتھ اندر مکس کر لیں ایک چمچ حلدی کو پانچ لٹر پانی کے اندر مکس کر لیں اور تھوڑا سا ایک چمچہ آپ اس طرح سمجھ لیں ایک چمچہ آپ ڈالیں گے ڈیٹرجینٹ کا یعنی آپ کے پاس صرف ہے یا برطن دونے والا سابون ہے تو ایک چمچ اس کا اور ایک چمچ حلدی کا پانچ لٹر پانی کے ساتھ مکس کر کے محلول بنا لینا ہے اس محلول کو آپ نے پتے کی نچلی سطح کے اوپر سپریہ کر دینا ہے کوشش کریں الٹی نوزل والی سپریہ ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو پتے کو احتیاط کے ساتھ آپ ٹرن کر کے اس کی بیک سائٹ کے اوپر سپریہ کریں گے حلدی کا تو اس طرح اگلے دن یہ سارے انڈے اور کیرے نیچے گر کر ہلاک ہو جائیں گے اور ان کا تدارک ہو جائے گا ان کا تدارک انتہائی اہم ہوتا ہے یہ وہ بیماری ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے نمی ہے اور سایہ دار جگہ بن رہی ہے تو اس طرح کی اٹیک ہوتے رہیں گے اس طرح سے اٹیک بچنے کے لیے فردر آپ نے جو ہے پیلے پتے توڑ لینے ہیں جس پتے کے اوپر بیماری کا اٹیک سب سے زیادہ ہے ان پتوں کو توڑنا ہے اس کے بعد آپ نے فوراں سپریہ کر لینا ہے بیماری کا اٹھیک ہے